یہ ماہِ سیام میں سخت زبان کانٹا بن گئی حلو خوشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے تھنڈا پانی دستیاب ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں میاں کیوں نہیں پانی کا دو گھونٹ لے لیتے تھنڈا پانی ہے مٹھا پانی ہے کہاں ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ماہِ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں دیکھتا ہے پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے قیال بہتیں تو تب بھی دیکھتا ہے سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُو اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے پاک خبر مجھ سمجھنا کہ وہ دیکھنی رہا تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے ایک ایک سعادت کو ملاحظہ کر رہا ہے بند کمرے ہوں یا مخفی گاریں تم جہاں بھی تادے عیش دو جو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوارے چین کو دیکھتا ہے تو کیا وہ تمہارے عمال کو نہیں دیکھتا تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے ارادے کو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے بلا تکونک اللہ زینا نسل لہا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا غافل ہو گئے اپنی خاشات کی زندگی گزارنے لگے یہ جہاں مٹھا اللہ کس نے ڈٹھا عارضوں کے نوکر بن گئے جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں جو لوگ اللہ کو بھول گئے اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان سے غافل کر دیا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لے گا اسی لئے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکت میں ہدایت مانگنے ہوتی ہے اہد نصرات المستقیم ہر روز مانگتے ہیں ہر نماز میں مانگتے ہیں ہر رکت میں مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت میں کام سکتے ہیں اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیئے بجھ جاتے ہیں اندھیروں میں بٹکنے لگتے ہیں شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے اس سراب کو آبِ حیات سمجھ لیتا ہے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون میں کہاں ہوں میرا مقصد زندگی کیا ہے مقصد حیات کیا ہے کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں تو اشرف المخلوقات کہے گا یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں تم تو ایک پاو بر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہے وہ چاٹ جاتا ہے وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے تیرے سے زیادہ طاقت بار ہے ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے پرندے ہواوں میں اڑتے ہیں مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں وہ قاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے پرگس کہاں سے کہاں تک سنگ لیتی ہے ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو اشرف بھی تو اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے تو تو مقصود ہے تو تو مسجود الملائک ہے فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ تُو کون ہے تُو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی اب میں جو چاہوں کروں میں خدا کا بھی انکار کر دیا بھولا دیا اس کو کہا جب خدا کو تُو بھولا تو خود کو بھول گیا زندگی کے مقصد کو تُو نے فراموش کر دیا اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح جس کو ہوایں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں مقصد حیات کا علم نہیں ہے خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے آ خدا آشنا ہو جا خدا آشنا ہو جائے تجھے ذات سے آگ ہی ہو جائے گی من کا شعور مل جائے گا تجھے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے تو اگر تُو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کرے تیری ٹانگیں نہیں ٹوٹ دی جائیں گے تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچھ کی جائے گی تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ اپنی زندگی کو مالک پہ سکولت کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو